بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں محمودیہ ٹریولینٹور کا یوٹیوب چینل میں آپ کا مزوان اور مشاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور خشان بزید کہتا ہوں دوستو انگلینڈ سے تین اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹاپ تھری بریکنگ نیوز ہیں انگلینڈ حکومت کا نیو پلین تیار بریکزٹ جنجن ختم ہو گیا بڑی منظوری مل گئی دس سال والے انگلی گرمک گینس کے لیے بڑی خوش قبری ان تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو تمام دوستو میں ضرور شیئر کریں دوستو پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ حکومت کا نیا پلین کون سا تیار ہو چکا ہے دوستو حکومت کا نیا پلین یہ ہے کہ پچال سال سے زائد ان کی عمر ہے ان کو جو ہے وکسین کا بوسٹر لگانے کا سوچ جارہا ہے اور یہ عمل جو ہے سردیوں میں شروع کر دیا جائے گا کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں تو نیا بوسٹر جسم نہ صرف دفاعی نظام کو تندرست کرے گا لیکن نئے وارث سے بھی تحافظ دے گا ابھی تک حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کون سی کمپنی کی ویکسین کو منظور کیا جائے اس کے علاوہ یوکے ہیلس منسٹر نے کہا ہے نیشنل ہیلس کے ساتھ مل کر تیزی سے اس مسئلے پر ہم کام کر رہی ہیں تاکہ ستمبر سے ویکسین کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے اور سکورلینڈ کے ہیلس سیکٹری نے کہا ہے سکوٹ حکومت نے کہا ہے کہ سکوش حکومت بوسٹر پر کام کر رہی ہے یہ کام دوستو ہیلس سروس کے تھرو ہو رہا ہے سکوش حکومت کا عام ویکسین دینے کے لیے بھی یہ تیز شدہ شیڈول جاری رہے گا اگر بات کی جائے دوستو نوجوانوں کو تو نوجوانوں کو بوسٹر ویکسین ہرگز نہیں دی جائے گی ان کے ریسنٹلی ہی ویکسین پروائیڈ کی گئی ہے ان کو بوسٹر ویکسین نہ دینے کا فیصلہ کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلان ہو جائے کہ نوجوانوں کو بھی بوسٹر ویکسین لگائی جائے دوستو اب چلتے ہیں اگری خبر کی طرف کہ بریکزٹ جنڈرٹ ہوا ختم اور آسان ہوا سفر دوستو بریکزٹ جنڈرٹ ختم ہونے کے بعد برطانی اور یورپی یونین کے درمیان اپنی گاڑی پر سفر آسان ہو گیا برسل بریکزٹ کے بعد برطانی اور یورپ کے درمیان اپنی گاڑی میں سفر کرنے والے افراد کے لیے ہائل ہو جانے والی ایک بڑی مشکل حل ہو گئی یورپی یونین نے اہم ریعت کی منظوری دے دیا جس میں سفر کرنے والوں کا خرچہ بھی کام آئے گا تفسیرات کے مطابق جنویر کو بریکزٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد یورپی یونین اور برطانی کے درمیان جو نئے رولز رافض کے گئے تھے ان سے برطانیہ اپنی گاڑیوں میں یورپ آنے والوں کے لیے نیا دوسرا جو ہے پیدا ہو گیا سردر پیدا ہو گیا اور ان کا خرچہ بھی ہو رہا تھا گاڑیوں پر آنے سے پہلے گاڑیوں کی اضافی انچونس کرانی ہوتی تھی جس میں پیسے کے ساتھ وقت بھی ضائع ہوتا تھا اس قانون کی وجہ سے بلخصوص برطانوی شمالی آئی لینڈ اور لا آئی لینڈ کے درمیان سفر میں مشکلات پیدا ہو رہی تھی تاہم اب یورپی کمیشن سے برطانیہ سے اپنی گاڑی میں آنے والے افراد کے لیے یہ خاتم کرنے کے منظوری دی ہے یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ نئے قواعد کا نواز اس منظوری کی یورپی یونین کے سرکاری جنرل مشاہد کے بیس روز بعد سے ہوگا اور توقع ہے کہ آنے سے چاندر روز میں یہ منظور سرکاری جنرل شائع کر دی جائے گی متوقع کے طور پر روام آ کے آخر جاگست کے آغاز میں بلطانوی ڈرائیوروں کو یہ سہولت مل جائے گی جس کے بعد ان کے لیے فرانس چرمنی اسپینس میں دیگر یورپی ملکوں میں اپنی گاڑیوں پر آسانی سے جانے کی راہ ہمبار ہو جائیں گی ایسیسوئیشن آف بریشیڈ انشورنیس نے کہا ہے کہ فیصلے کا خیر ملکم کرتے ہیں اور ڈریکٹر جنرل ہوا ایوی نیوز کا کہنا ہے کہ یورپی کمیشن کا فیصلہ مستن ہے اس پر عمل شروع کرنے کے بعد بلطانوی ڈرائیور کو یورپی یونئر کا سفر کرنے اور انشورنس کمپنی سے گرین کار لینے کی ضرورت نہیں رہ گی اب چلتے ہیں دوستو اگلی خبر کی طرف کہ دس سال ان لیگل ایمگرینٹس کے لیے کون سی خوش خبری ہے ان لیگل ایمگرینٹس اس انتظار میں ہے کہ کب ایمنیسٹی اوپن ہوگی کیونکہ سائن مکمل ہو چکے ہیں پارٹیشن پر اب اسے مہینے میں پارلیمنٹ میں بحث ہوگی جو کہ انیس ڈیٹ بتائی جا رہی ہے ان تمام باتوں کو مدہ نظر رکھتے ہو ان لیگل ایمگرینٹس کے لیے کوئی اچھی نیوز بھی جاری ہو چکی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پر مکمل کام جاری ہے تاکہ ان لوگوں سے کیسے ایجیسٹمنٹ کی جائے یعنی ایمناسٹری کے والے سے کام جاری ہے تاکہ ان لوگ کی ایجیسٹمنٹ ہو سکے دوسری بات یہ بتاتے چلیں کہ جو لوگ لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں ان کی اپلیکیشن یوک ہوم آفس میں سامیٹ ہونا لازمی ہے وہ لوگ ہیں جن کا عرصہ دس یا اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ان کی اپلیکیشن ہوم آفس میں آلریڈی سامیٹ ہے اچھی نیوز یہ ہے دوستو کہ جن لوگوں کو دس یا بارہ یا تیرہ سال ہو گئے ہیں چاہے وہ شادی شدہ ہیں ان کو ویزا ملنا اب شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو وزار دیتے چلیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی ثبوت ہیں یعنی آپ بیمار ہوئے تھے یا کچھ بھی آپ کے ساتھ مسائل درپیش آئے تھے کوئی بھی اگر آپ پروف ہے تو ایک اچھی سی اپلیکیشن جو ہے ریڈی کر کے آپ ہوم آفس میں سامیٹ کریں تاکہ ہوم آفس آپ کی اپلیبیشن کو دیکھے گا اور ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جن کی درخواست یوک ہوم آفس میں جمعے ان کو فیصلے ملنا شروع ہو گئے ہیں مینسٹر بوریس چونسن نے بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی لوگ اب آئیں وہ ٹیکس پیئر بنے ٹیکس دے ہماری ایکانوی اوپر آئے خوفیہ پلین جاری ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ جن کے کیسز ہوم آفس کے اندر ہیں ان پر کام جاری ہو چکا ہے درخواست ضرور دیجئے ضرور جمع کروائیے کیونکہ یوک کے ہوم آفس میں اپلیکیشن ہوگی تو تب ہی کوئی آپ کی بات سنی جائے گی دوستو نہ کہ کچھ ایسا انتظار کے جائے کہ امیلیسٹری اوپن ہو جائے گی اب یہ کام دوستو جو ہے انڈر گراؤنڈ شروع ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں میں مزید ٹیوان ٹو کے یوٹیوب چینل میں تھا نیکس ویڈ نیکس ویڈ ساتھ تب تک کتنی اپنا اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھئے دوستو اللہ حافظ